اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلال یونیک ائر کول اینڈ سرویسیز چینل پر آپ کو خشان دیکھتا ہوں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے فریج کے حوالے سے جو ریفیجیٹر یا فریج کی جو بیسک ہوتی ہیں اس کو کس طریقے سے ہم چیک کر سکتے ہیں اگر ہمارا فریج کولنگ نہیں کر رہا یا اگر ہم نے اپنے فریج کی کولنگ بیٹر کرنی ہے تو کس طریقے سے ہم کولنگ اچھی کر سکتے ہیں تو روز مرا زندگی میں فریج ایک ایسا معاملہ ہے جس کو کبھی بھی ہم رسک نہیں لے سکتے اور یہ گھر کی ایک ایسی ایٹم ہے ایسا ایک پروڈکٹ ہے جس کی جتنی سیفٹی کی جائے اتنی ہی کام ہے جیسا کہ میری بہت ساری ویڈیو آپ کو ملیں گی فریج کی گیس کے حوالے سے کمپریسر کے حوالے سے امپیرز کے حوالے سے آج میری جو ویڈیو وہ ہے جی ایک چھوٹے سی ٹپ ہے جسے ہم اپنے رفجیریٹر کی کولنگ اچھی نہیں بلکہ بہترین کر سکتے ہیں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے پینٹ برش اگر پینٹ برش نہیں آویلیبل تو جو دانتوں والا برش ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی آپ سفائی جیس طریقے سے کر دیں وہ میں آپ کو دکھاتے تو ان کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک پینٹ برش ہونا چاہیے یا جو دانتوں والا برش ہے کوئی بھی ہو رف ہو یہ آپ نے اس طریقے سے سفائی کرنی ہے میں ابھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے سفائی جس چیس سے سفائی کرتا ہوں وہ دیکھئے گا اور جو حصہ گندہ ہے اس میں فرق آپ نے دیکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے سفائی کرنی ہے اور یہ کننسر کی سفائی کرنا بہت ضروری ہے یہ کم سے کم بھی آپ کو تین یا چار مہینے کے بعد لازمی کرنی چاہیے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کی سفائی جو کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کننسر کی سفائی سے ایک تو اس کا کننسنگ کا جو سسٹم ہے وہ اچھا ہو جائے گا آپ کی پولنگ اچھی ہو جائے گی اور سیکنڈ کمپریسر کی لائپ زیادہ ہو جائے گی کمپریسر جو ہیٹ اپ ہوتے ہیں وہ ہیٹ اپ نہیں ہوں گے آپ نے اس طریقے سے بہت جانا ہے اور اس کو تسلی سے اس کی سفائی کریں تسلی سے اسفائی کرنے کے بعد اب جو سٹیپ ٹو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا جائے ہم نے کیا کرنا ہے یہ نیچے سے بھی اس کی ذرا سفائی کرنے میں اس کے ساتھ یہ پھر وغیرہ بھی ہو جائے گا اور یہ اس کا سٹینڈ بھی یہ اس طریقے سے سفائی کرنے آپ نے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آتا یہ سٹیپ ٹو اگر آپ اپنے فریج کی کولنگ اچھی کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا فریج کبھی بھی خراب نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو الیکٹری سیٹی کا سوچ ہے وہ آف کرنا ہے یہ سٹیپ ٹو ہے آپ کے پاس پانی کا گلاس ہو نورمل پانی آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد اس کا مین آف ہے میں نے ابھی مین آف کی ہوئی ہے تو یہ جو پریسر ٹری ہے یہ اوپر یہ آپ نے فل کر دینی ہے روز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہفتے میں ایک دو دفعہ اس ٹیپ کو پانی کے ساتھ فل کرنی ہے اور مین ہم نے اس لیے آف کرنی ہے تاکہ یہ پانی وغیرہ گل ہے اگر یہ تاروں کے اوپر گر جائے تو ہمیں کو الیکٹرک شاک نہ کریں اس طرح سے آپ نے یہ پریفیل کر دینا ہے اس سے ہماری کولنگ بہترین ہو جی سٹیپ ٹری جو ہے وہ ہم نے چیک کرنا ہے اگر ہمارے اوپر والے خانے میں کولنگ بہترین ہے اور نیچے والے جو فریج سائیڈ ہے اس میں کولنگ کم ہو رہی ہے تو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے چیک کس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ کو میں ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں یہ جو جتنے بھی اس میں جوائنٹس ہیں ان جوائنٹس کو آپ نے اس طریقے سے ہاتھ لگانا ہے اگر کسی جوائنٹ میں آئل آپ کو نظر آئے تو وہ آپ کا جوائنٹ لیک ہے اور اس میں لیکج کا ایشو آ رہا ہے جس ویسے آپ کی ریفیجیرٹر میں گیس کم ہو رہی ہے اور جس ویسے کولنگ بیچے نہیں آ رہی اور آپ کو ایک بات بتاتا یہ جو جالی ہے اس کو بولتے ہیں آپ نے ان پائپس کو ایسے پکڑ کے چیک کرنا ہے اگر تو آپ کو ہائی ٹمپریچر فیل ہو رہا ہے تو یہ بہترین ہے اگر نورمل ٹمپریچر ہے تو پھر اس میں مسئلہ ہے باقی جوائنٹس ہیں وہ اپنے اچھے طریقے سے چیک کر لینے ہیں اگر کسی بھی جوائنٹ پر آئل آیا ہوا ہے تو پھر آپ کا جو فریج سائیڈ ہے ریفریجیرٹر ہے نیچے والا جو پورچن ہے اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے ابھی یہ الحمدللہ سارے جو ٹھیک ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے تطلب ان ایک سار پہلے میں نے اس کی گیس ریفل کی تھی اور دیکھ رہے ہیں یہ پین وال لگا ہو رہا ہے جب بھی آپ کسی مکینک سے کام کروائیں گے تو یہ پین وال لگا دے گا تو چلیے ویڈیو لمبی کیے بغیر ہم چلتے ہیں سب سے پہلے کسٹمر کا سوال ہوتا ہے جی جب بھی کوئی بندہ فریج نہیں لیتا کہ یہ فریج یہاں سے گرم کیوں ہو رہی ہے یہ جو سارا بورڈر ہے یہ درمیان سے اور یہ رائٹ سائیڈ لیف سائیڈ آپ جب فیل حال لگائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا یہ اس کا تنپریچر تھوڑا سا زیادہ ہے اس میں کوئی بھی فریج ہے اس میں دو کڈنسر ہوتے ہیں انٹرنل کڈنسر اور ایکسٹرنل کڈنسر تو انٹرنل کڈنسر اس کے اندر ہوتا ہے یہ جو اس کے اندر جو چیز گرم کرتی ہے وہ انٹرنل کڈنسر ہے اور کمپنی نے اس لیے اندر گرمہت رکھی ہوتی ہے تاکہ یہ جو آپ کی گیس کٹ ہیں یہ جو آپ کے ربرز ہیں یہ گرم رہے ہیں اور سکڑے نا اور ان کی جو پکڑے ہیں وہ بنائیں